اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں آج جس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے نبیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ مشروب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نبیز تیار کیا جاتا تھا نبیز بنایا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو پی لیا کرتے تھے اور آنے والی رات کو بھی پیا کرتے تھے حدیث مبارک ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آدمی تم میں سے نبیز پیئے کشمش کی پیئے چھوارے کی پیئے یا کچھی خجور کی پیئے پھر ایک دوسری حدیث میں میں نے پڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشمش چھوارے اور خجور کی نبیز ملا کر منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جب بھی نبیز استعمال کیا جائے کشمش کا کیا جائے کشمش کا کیا جائے چھوارے کا کیا جائے لیکن اکیلا کیا جائے حدیث نمبر ہے five double two eight حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش کا نبی استیار کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پی لیتے اگلے روز پی لیتے اور تیسرے روز پی لیتے تیسرے روز کی شام کو پی لیتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اسے لوگوں میں دیا جائے پلایا جائے یا پھر اسے بہایا جائے ایک عدیث سے یہ ثابت ہوا جو پہلی عدیث ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیز کا جو مشروب تھا پہلے دن صبح پیتے اور آنے والی شام کو پیتے دوسری عدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تیسرے دن تک بھی ہم پی سکتے ہیں لیکن نبیز بنانے کا طریقہ پھر سے عرض کرتا ہوں خجور والی نبیز کشمش والی نبیز یہ مسانہ کے امراض کے لیے یعنی میدہ جگر اور دل کے سبھی امراض کے لیے اسابی امراض کے لیے نبیز کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور بعض علمیں کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شہد بھی ڈال لیا کرتے تھے اور شہد کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے جو رتوبت نکلتی ہے اللہ فرما رہے ہیں میں نے اس میں شفا رکھ دی ہے موسیقی موسیقی